جس وقت اس صحابہ اکرام پر بڑے سخت حالات تھے ایک مرتبہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کسی پہاڑی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے اس زمانے میں مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے تو وہاں کوئی مشرک نکل آیا کچھ مشرکین آگئے انہوں نے استہزائی اکلمات کہے صحابہ اکرام کو کچھ برا بھلا کہا حضرت سعید بن ابی وقاس یہ تو بڑے جری شخصیت تھی تو وہاں ایک اون کی ہڈی رکھی ہوئی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس نے وہی ہڈی کھینج کر اس مشرک کو ماری وہ اس کے سر کو جا کر لگی اس کا سر پھٹ گیا یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے اتشیر نے حضرت سعید بن ابی وقاس نے کسی مشرک کا بہایا ان حالات میں پھر کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں صحابہ اکرام کو جمع کیا جائے اور مشرکین کی نگاہوں سے چھپ کر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم دے اس زمانے میں ٹکراؤ کی فضاء قائم کرنا یہ حکمت کے خلاف تھا جیسے گزشتہ جمعہ میں تفسیق سے عرض کر چکا ہوں تو کوئی ایسا ٹھکانہ درکار تھا جہاں مشرکین کی نگاہوں سے الگ تھلگ رہ کر مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے وہ نے قرآن کریم کی تعلیم دی جائے قرآن کریم کا مفہوم سکھایا جائے دین کی دعوت کا مرکز کسی جگہ کو بنایا جائے اب ایسے کسی ٹھکانے کی ضرورت تھی تو جیسے میں نے ارز کیا کہ حضرت ارقم یہ نوجوان تھے سولہ برز کے عمر تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے ان کا ایک حویل نمہ مکان تھا جو بیت اللہ کی جنوب میں کوہ سفا کے درمیان تھا کوہ سفا یہ مکہ کے بازاروں سے ہٹ کر ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑی کا دامن یہ نسبتاً محفوظ جگہ تھی بلندی پر بھی تھی یہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا کیونکہ قریش کی مجالز یا حرم میں لگتی تھی یا پھر باہر بازاروں میں ہوتے تھے تو یہ ایک محفوظ مقام تھا ہر اعتبار سے کہ یہاں اگر کچھ لوگ رہیں تو ایک تو لوگوں سے بچ کر رہ سکتے تھے پھر چونکہ بلندی پر تھا تو نیچے نگاہ رکھی جا سکتی تھی کسی آنے جانے والے سے پیشگی وہ واقف ہو سکتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے تو یہ ایک محفوظ حویلی تھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات میں اپنے اس مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ایک باقاعدہ تحریر کا وجود بھی حدیث کی بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریر لکھی اور اس پر گواہ بھی منائے کہ یہ مکان اب اسلام کی خدمت کے لئے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف ہے اور یہ گویا اسلام کی خدمت کے لئے میں پیش کرتا ہوں جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ پھر یہاں حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہوئے